ہم نو بار ویدھائیت رہے ہیں راج سبا کے امپر رہے ہیں چار بار پیسٹر رہے ہیں ایک انورسٹری کے فاؤنڈر ہے میڈیک آل کالیج بنایا ہے چار سی بیسی بورٹ کے سکول چلاتے ہیں اس کے باوجود ہمارے اوپر دیش دروپی دارہ ہے لگائی گئے سولہ موقع میں ہمارے اوپر آچار سہیتہ کے قائم کیے گئے جس میں پانچ موقعوں پر آج ہائی کورٹ میں ماننی یہ اچھے نیائلے میں بحث تھی اور ہم نے کنڈری الیکشن کمیشن کو رامپور کے ماحول کے بارے میں اتر پردیش کی سرکار کی نیت کے بارے میں اور یہاں تک کہ وہ عدی کاری جو رامپور صرف ماحول کو خراب کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور سرکاری دھن سے بنی ہوئی املاک کو جن لوگوں نے توڑا ہے اور نیت صرف یہ تھی کہ رامپور کا ماحول خراب ہو کرفیو لگے بھولی چلے اور بے گناہ لوگ مارے تھے جو سنشتی ٹارگٹ تھا اس کے پیچھے جو تو دو سال سے سرکار ہے لیکن پچھلے دو مہینوں میں جو کچھ رامپور میں ہوا وہ عبود پور ہوا اور وہ ہوا رامپور کے چناؤ کو مکنے نظر بکھا ستتر ہزار ریڈ کارٹ ایشو کیے گئے اور کہا گیا کہ گھر سے باہر نہیں نکلیں ستتر ہزار پریواروں کو ووٹ ڈالنے سے ونچت کیا گیا اس کی سوچنا الیکشن کمیشن پر دی گئی یہاں پر بے گناہوں کے گھروں پر دبیشے دی گئیں دروازے توڑے گئے مہینوں کو اپمانیت کیا گیا ان کے گھروں کے زیور اور پیسے لوٹے گئے الیکشن کمیشن نے کوئی سنگیان نہیں دیا چناؤ سے ایک دن پہلے رامپور شہر میں آپ لوگوں نے خود اقباروں میں چھاپا دہشت کا ماحول بنا لڑھی چال بری طرح سے ہوا دکنداروں کو مارا اور نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے دن چناؤ کے دن گیارہ بجے تک کوئی ووٹر رامپور شہر کا سوار کا ٹانڈا کا دڑیال کا جو مسلم باہولے چیتر ہیں وہاں مسلمان ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلے اور کوئی بھی ویکتی گھڑ بندن کا الیکشن ایجنٹ بننے کے لیے نہیں گیا یہ ساری سوچنا بھی دی گئی ہمارے دیش کے جو بڑے بڑے دیتا ہے ان کی پارٹی انہیں دیش چلایا جب انہی کا کوئی سنگیان نہیں لیا گیا لیکن ہاں میں وقت رہتے ہی اس بات کی اتنا دے کہ پوری بھومی کا ووٹوں کی لوٹ کی تیار کرتے آج پہ ڈی ایم صاحب نے پرشاہ صاحب کو لے کے منڈی سمیتی کا دورہ کیا وہ سکتا ہے ہیکنگ مشین ساتھ لے کر گئے ہوں میں نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی لکھا تھا کہ منڈی سمیتی کے قریب قریب بھی ان ادھکاریوں کو نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ ہمیں ان پر بھروسہ نہیں ہیں اور لوگ تنطر میں ان لوگوں کو جو لوگ تنطر تھے چنے ہوئے لوگ ہیں وہ اس طرح سے ان کی بات کا سنگیان زیادہ ہونا چاہیے بنیزبت پبلک سفرنٹس کے یہ جنتہ کے ملازم ہیں جنتہ کی گاڑی کمائی سے تمہارا بیتی ہے پہلے ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے لہٰذا ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کی گاڑیوں کی تلاشی ہو کہ ان کی گاڑیوں میں ہیکنگ مشینز تو نہیں ہیں کیونکہ میری یہ نشط سوچنا ہے کہ ظلہ دھکاری کے پاس ہیکنگ مشین آگئی ہے جب مشینے ہیک کر لی گئیں تو ریزرڈ تو ہیک دائے گا اسے دکھانے نہیں دکھانے سے کیا فائدہ ہوگا یہاں تلاشی ہوئی ڈی ایڈی ایڈی کی گاڑی کی کتنی ہی رہیک مشینیں پکڑی گئی ہیں ادھیکاریوں کی گاڑیوں سے ہندوستان میں کیوں آخر رامپور کے ڈی ایڈی 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 چھوٹ دے دی گئی ہے پریواروں کو بھوٹ دینے سے ونچت کیا گیا ستتر ہزار پریواروں کو پولیس نے کہ گھر سے باہر نہیں نکلو گے کہاں نے گیا لوگتن الیکشن کمیشن تو کا بس نہیں چل رہا ہے وہ تو پردان منتری جی کو خودی سیدھے شبت دلوا دیں موڈی جی وہ تو اتنے موڈی ماہ ہو گئے کوئی سننے ہی کوئی تیار نہیں ہے الیکشن کمیشن صرف انصاف ملے گا اس دیش کو تو نیای علی سے ملے گا مل رہا ہے آج ہی ہمیں پانچ کیسز میں اس کی ملا ہے موڈی دیش کا بہت بڑا درباگہ ہے کہ اتنی بڑی میگسین جو انٹرنیشنل لیویل کی میگسین ہو اور جس پر کسی عزم کی چھاپ نہ ہو اس نے ایک سو پینتیس کروڑ کے ہندوستان کے بادشاہ پر کتنی خطرناک ٹپڑی کی ہے جس کے بعد سوئم پردان منتری کو سنگیان لینا چاہیے تھا ٹائنش مجزین کے خلاف انہیں قانونی کا روائی کرنا چاہیے تھی اور اگر کہیں ترتے تھا تو انہیں اپنے پت سے دیاغ کر کے یہ ثابت کرنا چاہیے تھا کہ وہ لو بھی نہیں دیاغی پردان منتری جتنے الزامات موجودہ پردان منتری پر لگے اور جس طرح کی ہلکی دھاشا ہر اس طرح کے وقتی نے بھارت کے پردان منتری کے لیے استعمال کی اگر میں ہوتا جو کہ ناممکن ہے لیکن اگر میں ہوتا تو شاید ایسی قدی پر ایک لمحے کے لیے بھی رہنا تھا اتنے اپنے پردان منتری جس پردان منتری کی جان گیارہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ حالانکہ یہاں سے چار شیٹ بھی چلی گئی ہے سرکاری وقیل سے یہ کہا کہ راجنیتی قویقنیوں پر اس طرح کی دھارائیں لگاتے ہیں اور ان سارے مفتدوں میں ہمیں اسٹے مل گیا ریس اسٹے مل گیا لیکن ہماری مشچس سوچنا یہ ہے اور اس کا سنگیان الیکشن کمیشن کو بھی لینا چاہیے اتر پردیش کی اور دیش کی سرکار کو بھی لینا چاہیے کہ ہمارے جیسے لوگوں کو مار دینے سے دیش کا کوئی اتھار ہونے والا نہیں ہے ہمیں مارنے کی بھومی کا تیار کر لی گئی ہے رامپور میں کرفیو لگا کر جنگڑنا کرانے کی بھومی کا تیار کر لی گئی ہے ہمارا ووٹ تو نہیں رکھا جا سکا لیکن ہمارے ووٹوں کی گنتی کو پربھاوت کرنے کے لیے رامپور کا پرشاسن جو بھومی کا تیار کر رہا ہے اس میں میری سنشت جانکاری یہ ہے کہ اے ڈی ایم رامپور جن اے ڈی ایم صاحب لے کر آئے ہیں جس چنڈال چوپڑی بہو ساتھ لے کر چلتے ہیں جن کا کام مسجدے گرانا مسلمانوں کے اور کمزور لوگوں کے گھروں کو گرانا اپیشت لوگوں کو ستانا ان میں سے ایک ادھکاری جو اے ڈی ایم رینگ کے ہیں انہوں نے پولیس ادھکشک کو میری جانکاری لگ بھگ صحیح ہے اور سچی ہے یہ لکھ کر دیا ہے کہ انہیں مجھ سے جان کا خطرہ ہے اور ان کے آواز کے بعد سندگ لوگ دیکھے گئے ہیں میں چاہوں گا کہ اسے بہت کمبھیرتا سے لیا جانا چاہیے یہ پیش بندی ہے ادھکاریوں کی مجھے مارنے کی پہلے یہی ہوتا تھا کہ عمق وقتی سے ہمیں خطرہ ہے دو چار بار تھانے میں ترخواست دی جاتی تھی اور پانچی بار اسے مار دیا جاتا تھا لیکن اس پر ہائی کورٹ اور سپریم پورس کی رولنگز آئیں اور ایسے لوگوں کو عمر قید اور خاصیاں ہوئیں تب سے یہ چلنگ بند ہوا لیکن رامپور کے پرشاسن نے مجھے مارنے اور میری گنتی کو پربھاوت کرنے یعنی گنتی کے دن کبھیو جیسی چیز لگانے اندر لاتھی چارج کرنے گولی چلانے کا ماحول بنانے کے لیے یہ بھومی کا بنانا شروع کی ہے کہ مجھ سے ادھکاری کو جان کا خطرہ ہے میں چاہوں گا کہ سرکار ایسے ادھکاریوں کو زیٹ پلس شرنی کی سرکشہ دے بکتر بند گاڑیاں ہی نہیں دے ان کے آگے پیچھے ایک ایک بٹالین پی اے سی چلائی جائے کیونکہ یہ سب ادھکار تو ان کے قلم میں ہے اپنے لیے سرکشہ اور سرکشہ کرمی لینے کا جن کو ادھکار ہے جنہوں نے میرے لائسنس تک خارج کر دیئے اس لیے میں آج آپ کے ماتے ہم سے یہ سوچنا بھی دینے جا رہا ہوں اور کمیشنر مردوات منڈل کو یہ لکھنے جا رہا ہوں کہ مجھے اپنے سارے ہتھیار میرے سارے پریوار کے ہتھیار جسے میرے میری پتنی کا اور میرے بیٹے عبداللہ کا ہتھیار بیچنے کی پرمیشن دی جائے کیونکہ ایسے ہتھیاروں کو رکھ کر دکان پر زنگ چڑھانے سے کیا فائدہ جو خود ہتھیار میری محبتہ خارج بن جائے لہٰذا میں بالکل نہتا ہونا چاہتا ہوں اور سرکار سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ویدھائک کے طور پر بھی جو مجھے گناہ دیا ہوا ہے جو شہر جو دیا ہوا ہے اسے بھی وہ بڑھرا کر لیں کیونکہ زندگی کا دینے والا کوئی نہ کر لیتا ہے اور نہیں کوئی ادھکاری ہے مجھے اگر زندہ رہنا ہے تو میرا مالک زندہ رکھے لیکن ان ادھکاریوں پر میرا کھلا عظام ہے کہ میری ہتھیار کرنے چناؤ کے دن موٹوں کی لوٹ کرنے اور چناؤ کے دن ہاتھی ایجنتہ بارڈی کے کانڈیڈیٹ کو جتانے کے لیے کوئی بھی انردھ اور کوئی بھی پاپ تئیس تاریخ کو کیا جا سکتا ہے اگر الیکشن کمیشن اس کا سنگیان لے سکتا ہے تو لے آج میں الیکشن کمیشن کو ان سارے حالات کو لکھ کر بھی بھیجنے والا ہوں اور آپ کے ماتنے سے یہ سوچنا دے رہا ہوں کہ اب زلے کے ان ادھکاریوں کو جنہوں نے رامپر والوں کا جینا دوہر کر دیا ہے انہیں میرے جیسے بیٹی سے جانتا خطا کہ بادلوں میں اور دھول میں راڈار کام نہیں کرتا بس